موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے آغاز پر آپ نے جس کوکنگ چینل کا ایڈ دکھا ہے اس کا لنک میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کا مشکور رہوں گا اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں میں نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبائی ائرپورٹس کے چیف ایگزیکٹیب آفیسر پال گریفٹس کے مطابق وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کو ختم کر دیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کے لیے یہ شرط ختم کی جائے وہ ویکسینیٹڈ ہو یعنی فولی ویکسینیٹڈ اب دبائی کی آثارٹیز نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یا وہ ممالک جہاں سے آنے والی فلائٹس کا جو دورانیاں ہے چھے گھنٹے سے کم ہے ان کے لیے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کو ختم کیا جا رہا ہے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کی سہولت کے لیے وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ کے اوپر جو پی سی آر ٹیسٹ اٹھالیس گھنٹے پہلے کروانا ہے فلائٹ سے اس کی شرط برقرار رہے گی دبائی پہنچنے کے بعد جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ شرط بھی برقرار رہے گی یعنی یہ دونوں پی سی آر ٹیسٹ لازمی ہے البتہ جو ائرپورٹس پر فلائٹ سے پہلے جو ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس بات کا اعلان فلائٹ دبائی نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے جو دبائی اتھارٹیز کا سرکولر ہے جو ایک مراسلہ ہے وہ مختلف ٹریول ایجنٹس اور ٹریول ایجنسیز اور ائر لائنز کے دفاتر کو دھجوا دیا گیا ہے اب دلچہ صورتحال دلچہ صورتحال اس طرح ہے کہ وہ جو ائرپورٹس پر چور بزاری تھی ایک مافیا سرگرم تھا جس کو ہم لیبارٹری مافیا کہتے ہیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سب کو معلوم ہے جو ٹریول کرتے ہیں خاص دور پر یو ای کے لیے ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ائرپورٹس پر کون کون سی لیبارٹرییاں قائم ہیں اور کس طرح عوام کو لوٹا جا رہا تھا دونوں ہاتھوں سے ظاہر ہے میں پہلی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں کمیشن نوال ہوتا ہے پانچ ہزار روپے آپ سے لیا جاتا ہے آپ کو انتظار کروایا جاتا ہے تضحیق آمیز رویہ آپ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو چھے گھنٹے پہلے پانچ گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے آپ ائرپورٹ پر خوار ہوتے ہیں پانچ چھے گھنٹے اور لائنوں میں لگ کے ایک انتہائی جسے کہتے ہیں تضحیق آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا لیبارٹری مافیا کے آگے جو کارنڈیوں کی طرف اب وہ جو اردو میں محاورتن کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ماں مر گئی ہوگی آج ان کی بہت بڑی دکانداری ختم ہو گئی ہے کیونکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے یو اے سفر کرتے تھے یا ان ممالک میں جن ممالک میں جانے کے لیے ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ لازمی تھا اب پانچ ہزار روپیا فی سفاری ہے اور ایک جہاز میں اگر ایک سو مسافر ہوں تو آپ خود اندازہ لگائیں اب ظاہر ہے ایک جہاز میں ایک سو سے زیادہ مسافر ہوتے ہیں اور تو روزانہ کتنی فلائٹس جاتی ہیں پاکستان کے ائرپورٹ سے یعنی پاکستان کے جتنے بھی بین الاقوامی ائرپورٹس ہیں جس میں پشاور ہے اسلام آباد ہے لاہور ہے سیالکورٹ ہے ملتان ہے فیصل آباد ہے کوئٹا ہے رہیم یار خان ہے اور کراچی ہے ان تمام ائرپورٹ سے روزانہ درجنوں کی تعداد میں فلائٹس جو ہیں وہ یو ای جاتی ہیں اور ان سے پی سی آر ریپیٹ پی سی آر ٹیس کے نام پر کتنے کرونا اور روپے روزانہ وصول کیا جاتے تھے تو اب ظاہر ہے یو ای نے یہ شرط ختم کر دی ہے اب حکومت پاکستان کے پاس تو کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ اس شرط کو برقرار رکھیں کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے تو حکومت پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے لیکن اس سے بہت سارے لوگوں کی دکانداری آپ یہ سمجھ لیں کہ جوہر بازاری کا خاتمہ ہوگا اور اگرچہ یہ فیصلہ دیر میں آیا ہے لیکن چلیں دیر آئے درست آئے ایک اور چیز میں نے پچھلی ویڈیو میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سارا کچھ آہصہ آہصہ ختم ہوگا اب آپ دیکھئے گا اگلے مرحلے میں آپ کا یو اے ای والا ٹیسٹ ختم کر دیا جا سکتا ہے یا پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش سے جانے سے پہلے اٹھالیس گھنٹے پہلے جو پی سی آر ٹیسٹ آپ کرواتے ہو سکتے ہیں اس کی شرط بھی ختم کر دی جائیں ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے لیکن ایک شرط پر کرا ہے جب آپ دوبئی میں جائیں گے دوبئی لینڈ کریں گے آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا ائرپورٹ پر اس کے بعد جب تک آپ کی رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک آپ الادگی میں رہیں گے جس کو آئیسولیشن کہتے ہیں یعنی آپ ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہوتیل کے کمرے سے باہر مت نکلئے جب تک آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی نیگٹیب اور اگر آپ کسی کے گھر میں قیام آپ کا ہے تو آپ وہاں پر اس گھر سے باہر مت نکلئے کیونکہ یہ وہاں کے قوانین کے مطابق ایک جرم تصور ہوتا ہے بہرحال امید ہے آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید خوشخبریاں سامنے آئیں گی خاص طور پر ان ٹریبلرز کے لیے ان مسافروں کے لیے جو کہ بڑی بقائلگی کے ساتھ یو اے جاتے اور وہاں سے پاکستان یا اپنے ممالک میں واپس آتے ہیں فیلال ایسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا پیس